الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق ہے کہ ناراض شخص کو رازی کرنا یا ناراض دوست کو رازی کرنا یا ناراض رشتہ دار کو رازی کرنے کا ایک زبردست وظیفہ ہے بڑا ہی مجرہ وظیفہ ہے اور بزرگوں کی اکثر کتابوں میں مجرہ بات کی اکثر کثیر تعدادوں میں یہ وظیفہ ملتا ہے اور قرآن کریم کی تفسیروں سے بھی یہ وظیفہ ملتا ہے بڑا ہی زبردست اور ایک بات ضرور یاد رکھئے گا یہ وظیفہ میں خود لکھ کر دیتا ہوں خود لکھ کر دیتا ہوں محبت کے عامال میں بڑا ہی مجرہ ہے اور بڑا ہی ازمایا ہوا وظیفہ یہ محبت کے معاملات میں یہ وظیفہ میں لکھ کر دیتا ہوں جب میاں بیوی کی لڑی ہو محبت نہ ہو بیٹے کی باپ کے ساتھ نہ ہو بیٹے کی باپ کی بیٹے کے ساتھ نہ ہو بہن بھائیوں میں لڑی ہو آپس میں رشتہ داروں میں آپس میں لڑی ہو تو محبت کے عامال میں محبت کے تویزوں میں میں یہ وظیفہ خود لکھ کر دیتا ہوں میرا خود کا ازمایا ہوا ہے مجرہ وظیفہ علم بھائی اگر کوئی دوست عزیز نراز ہے یا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے نراز ہے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتے یا شوہرہ وہ بیوی سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتا یا بیوی ہے وہ شوہر سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتی لیکن یہ ہے غلطی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے یار میاں بیوی ہیں ایک اچھا رشتہ ہے اور اچھے رشتے کو اچھے طریقے سے ہی نبانا چاہیے محبت سے پیش آنا چاہیے اور یہ تو محبت ہی ایسی ہے کہ جتنی زیادہ پڑے گی اتنی نیکی زیادہ ہیں جی اتنی نیکی زیادہ ہیں لوگ کہتے ہیں نا یار مولوی لوگ اپنی بیویوں سے بڑا پیار کرتے ہیں وہ بابا مولوی نیکی زیادہ کماتے ہیں ہاں مولوی نیکی زیادہ کماتے ہیں کیونکہ میں میں جب دوسری شادی کی میں نے بات کی کہ میں نے دوسری شادی کی کئی مجھے فون ہے دوستوں کہ یار کمحال ہے آپ دوسری شادی کیوں کرتے ہیں کیا بیوی کے ساتھ میں نے کہا یار محبت ہے الحمدللہ میری بیوی بہت اچھی ہے بہت میں جتنی طریف کروں کم ہے اس لئے میں اسے کہتا ہوں میری ویڈیو نہ سنا کریں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کیونکہ کئی اپنی طریفوں سن کر پھول نہ جائے پھول نہ جائے تو بات یہ ہے کہ جب میں نے دوسری شادی کی بات کی تو کئی دوست مجھے کہنے لگے میں نے کہا یار بیوییں جتنے زیادہ ہوں محبت اتنی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ بچے ہوں گے پیدا مولا کریم کا پاک محبوب زیادہ کیونکہ حضور کا فرمان مبارک ہے میں قیامت کے دن اپنے اس عمدی پر زیادہ فخر کروں گا جس کے بچے زیادہ ہوں گے میں تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسری شادی کرتا ہوں پھر تیسری بھی کروں گا جی تو بہارہ محبت نہ ہو نرازگی ہو تو جائز کام کے لئے اس وظیفے کو کرنا نہ جائز کے لئے کسی کو اجازت ہی نہیں ہے جائز کے لئے میں عام اجازت دے رہا ہوں جائز کام مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جو جائز کام ہوگا آپ کا دل قویت دے گا کہ میں جائز کام کر رہا ہوں اور نہ جائز کام کے لئے بلکل دعوت ہی نہیں ہے میری طرف سے نہ جائز کام جو حرام کام ہے میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے جائز کام کے لئے آپ کریں انشاءاللہ اور رضی آپ کو فائدہ ہوگا نماز کی اس میں پبندی ضروری ہے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک میں پڑھیں اور یہ وظیفہ کیا ہے سورت بکرہ آیت نمبر ایک سو سنتی سورت بکرہ آیت نمبر ایک سو سنتی جناب علی ایک تسبیح سبح کی نماز کے بعد اور ایک تسبیح عیشہ کی نماز کے ساتھ آیت کیا ہے فَاسَ يَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ قرآن کریم سورت بکرہ آیت نمبر ایک سو سنتی فَاسَ يَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ فَاسَ يَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ ایک تسبیح سبح کی نماز کے سٹم اور ایک تسبیح عیشہ کی نماز پڑھ کر پڑھیں اور مطلوبہ شخص جس کے ساتھ جس کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں جس چاہتے ہیں کہ اس کی نرادگی ختم ہو جائے اس کا تصور ذہن میں رکھیں اس کی شکل و سورت ذہن میں رکھیں پھر اس عمل کو کریں انشاءاللہ چند دن یہ عمل کریں گے وہ اور جنابی علی چل کر آپ کی دہلیس پر آئے گا آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ واقعیار میری محبت میں چل کر آئے ہیں انشاءاللہ چند دن آپ کریں گے پھر دیکھنا مولا کریم دین وطین کی سمجھتا